بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت جنید بغداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس بیچ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں بیت المقدس میں ایک چٹان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس سال حج کی سعادت نہ ملنے پر افسوس کر رہا تھا کیونکہ حج میں صرف دس دن باقی رہ گئے تھے جب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے اور دن بھی بہت تھوڑے ہیں جبکہ میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں تو بس یہی سوچ کر اور اپنے پیچھے رہ جانے پر میں رونے لگا اچانک میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے سری سکتی مت رو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے جو تمہیں مقام حج تک پہنچا دیں گے میں نے دل میں کہا آخر یہ کیسے ممکن ہوگا حالانکہ میں بیت المقدس میں ہوں اور دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں تو اس غیبی آواز نے کہا غمگین نہ ہو اللہ عز و جل تم پر مشکل کام کو آسان فرما دے گا میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اس غیبی آواز کی سچائی جاننے کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے دروازے سے چار نوجوان داخل ہوئے ان کے چہرے اتنے نورانی تھے گویا سورج ان کے چہروں سے تلو ہو رہا تھا اور نور ان کی پیشانیوں سے چمک رہا تھا ان میں ایک باروب اور باجلال نوجوان آگے بڑھا اور باقی اس کے پیچھے ہو گئے ان سب نے بالوں کا لباس اور پاؤں میں کھجور کے پتوں کے جوتے پہنے ہوئے تھے وہ چٹان کے قریب ہوئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کے انوار سے مسجد بھر گئی میں بھی ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور عرض کی اے رب عز و جل شاید یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے تم مجھ پر رحم فرمائے گا اور جن کی صحبت مجھے انعیت کرے گا وہ گمبد میں داخل ہوئے نوجوان ان کے آگے آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے تھے ہر ایک نے دو دو رکعتیں ادا کی پھر وہ نوجوان اپنے رب عز و جل سے مناجات کرنے لگا میں اس کی مناجات سننے کی خاطر اس کے قریب ہو گیا پھر اس نے گریا و زارک کرتے ہوئے تکبیر کہی اور ایسی نماز پڑھی جس نے میرا دل اور جماغ سلب کر لیا جب وہ فارغ ہو کر بیٹھا تو باقی تین بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اب میں نے ان کے قریب جا کر سلام پیش کیا نوجوان نے کہا وَعَلَيْكَ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اے سری سکتی اے وہ شخص جسے آج غیبی آواز کے ذریعے خوشخبری دی گئی کہ اس کا حج اس سال فوت نہیں ہوگا اس کی یہ بات سن کر میں بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گیا میرا دل خوشی سے بھر گیا میں نے عرض کی اے میرے آقا جی ہاں آپ کی آمد سے کچھ دیر پہلے مجھے غیب سے بتایا گیا ہے تو اس نے کہا اے سری سکتی آپ کو حاطف غیبی کے آواز دینے سے ایک لمحہ پہلے ہم خراسان شہر سے بغداد کی طرف جا رہے تھے وہاں ہم نے اپنی ضدوریات پوری کی اور بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ ہوا پھر خواہش ہوئی کہ شام میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کر لیں پھر مکہ مکرمہ حاضری دیں گے ہم مزارات کی زیارت کرنے کے بعد اب یہاں بیت المقدس کی زیارت کے لئے آئے ہیں میں نے عرض کی اے میرے سردار آپ خراسان میں کیا کر رہے تھے اس نوجوان نے بتایا ہم اپنے دینی بھائیوں حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت معروف کرخی کے ساتھ اکھٹے بیت الحرام کے ارادے سے بغداد آئے میں بیت المقدس کی زیارت کرنے آ گیا اور وہ دونوں دیہات کے راستے سے چلے گئے میں نے کہا اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے خراسان سے بیت المقدس تک تو کوئی ایک سال کی مسافت ہے اس نے کہا اگرچہ ایک ہزار سال کی مسافت ہو بندہ اس کا ہو زمین بھی اس کی ہو آسمان بھی اس کا ہو زیارت بھی اس کے گھر کی ہو اور ارادہ بھی اس کی بارگاہ میں حاضری کا ہو تو پھر پہنچانا اور قوت و قدرت مہیا کرنا بھی اس کے ذمہ کرم پر ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج کیسے مشرق سے مغرب تک کا سفر ایک دن میں تیگ کر لیتا ہے کیا وہ اپنی قوت سے اتنی مسافت تیگ کرتا ہے یا قادر و مالک پروردگار کی قوت و ارادے سے جب ایک بے جان جامد سورج جس پر نہ حساب ہے نہ عذاب ایک دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ اس کا ایک بندہ ایک دن میں خوراسان سے بہت المقدس پہنچ جائے اللہ عز و جل ہی قدرت و قوت کا مالک ہے اور خلاف عادت کام اس سے صادر ہوتا ہے جو اس کا محبوب اور مختار ہو اے سری سکتی دنیا و آخرت کی عزت اختیار کرو اور دنیا و آخرت کی زلت تک پہنچنے سے بچو میں نے ارز کی اللہ عز و جل آپ پرہم فرمائے دنیا و آخرت کی عزت کی طرف میری رہنمائے فرما دیجئے تو اس نے کہا جو بغیر مال کے امیری بغیر سیکھے علم بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اس کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس سے مطمئن ہو اس لیے کہ دنیا کی صفائی میں میل کی ملاوٹ اور اس کے میتھے پن میں کڑواہٹ ہے میں نے پھر ارز کی اے میرے سردار اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنے انوار کے ساتھ خاص کیا اور اپنے اثرار سے آگاہ فرمایا اب کہاں کا ارادہ ہے اس نے بتایا اب حج بیت اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پر انوار کی زیارت مقصود ہے میں نے ارز کی اللہ عزت و جل کی قسم میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا کیونکہ آپ سے جدا ہونا روح کے جسم سے جدا ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور میں بھی ان کے ہمراہ بیت المقدس سے بستی کی طرف چل پڑا ہم چلتے رہے یہاں تک کہ اس نے کہا اے سری سختی زہر کا وقت ہو گیا ہے تو کیا ناماز نہ پڑھ لیں میں نے کہا کیوں نہیں میں نے مٹی سے تیمون کا ارادہ کیا تو اس نے کہا یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے پھر وہ راستے سے کچھ ہٹا اور ایسے چشمے پر لے گیا جس کا پانی شہر سے بھی زیادہ میٹھا تھا میں نے وضو کیا اور پانی پی کر کہا اللہ عزوجل کی قسم میں اس راستے سے کئی مرتبہ گزرا لیکن پانی کا چشمہ یہاں کبھی نہیں پایا اس نے کہا سب تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا ہم نے نماز زہر ادا کی پھر اثر تک چلتے رہے پھر اچانک حجاز کے پہاڑ اور دیواریں ہمارے سامنے ظاہر ہو گئے میں نے کہا یہ تو حجاز مقدس کی زمین ہے اس نے مجھ سے کہا آپ مکہ یہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں میں گریہ وزارک کرنے لگا پھر اس نے مجھ سے پوچھا اے سری سکتی کیا تم ہمارے ساتھ داخل ہوگے میں نے کہا جی ہاں چنانچہ جب ہم باب ندوہ سے داخل ہوئے تو میں نے دو شخص دیکھے ان میں سے ایک بوڑھا اور دوسرا جوان تھا جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مسکر آئے اور کھڑے ہو کر معانقہ کیا اور کہا الحمدللہ علیہ السلامہ میں نے اپنے رفیق نوجوان سے پوچھا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے یہ کون ہے اس نے جواب دیا عمر رسیدہ بزرگ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ اور جوان حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہے پھر ہم نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی ہم سب اپنی طاقت کے مطابق نماز کے لئے کھڑے ہوئے میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ حالت سجدہ میں مجھے نیند آ گئی جب میں بیدار ہوا تو وہاں کوئی نہ تھا میں غمزدہ شخص کی طرح تنہا رہ گیا ان کو مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مینہ شریف میں بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملے